موسیقی اور جب اسے وہ مل جاتی ہے جب اسے وہ مل جاتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ تم ٹھہرو آج وقت کو جانے دو تم ٹھہرو آج وقت کو جانے دو ایک ساتھ وقت کو گزرتے دیکھیں گے ایسے ہی لمحے میں کھو جانے دو اور تیسرا سٹیپ جو ہوتا ہے یہ انفورچنیٹلی جب ان کو بچھڑنا پڑتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھے کیا یہ کافی نہ تھا میں اسے عدب سے دیکھتا وہ بھی مجھے گوھر سے سنتی کیا یہ کافی نہ تھا وقت بے وقت لڑتی وہ مجھ سے میں بھی اس سے بڑے پیار سے مناتا کیا یہ کافی نہ تھا اکیلے پن میں میری ساتھی تھی وہ اس کی خوابوں کو میں پنک دیتا تھا کیا یہ کافی نہ تھا اس کے لئے کتابیں پڑھتا تھا ہمیں رات بھر میرے لئے اس کے اپنے دوستوں کو نظر انداز کر دینا کیا یہ کافی نہ تھا میرے لئے لڑ جاتی تھی سب سے اس کے ساتھ سمیں بٹانے کے لئے خودی خود سے میں سلحہ کر لیتا تھا کیا یہ کافی نہ تھا یہ سب میں نے جو ابھی کہہ دیا کیا یہ کافی نہ تھا سایہ ہمارا دھرم اور ہمارا جات الگ ہونا یہی کافی تھا ہمیں الگ ہونے کے لئے اور چوتھا جو ہے اب وہ ایک دم برباد ہو چکا ہے ڈپریسن موڈ میں چلا گیا ہے تب وہ کیا سوستا ہے تب یہ سوستا ہے کہ تمام سوالوں کے سنگ ہم گھرے رہتے ہیں تمام سوالوں کے سنگ ہم گھرے رہتے ہیں پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے رہتے ہیں ساری رات بات ہوتی ہے ہماری ساری رات بات ہوتی ہے ہماری لیکن خود سے سوال بھی ہمیں اٹھاتے ہیں جواب بھی ہمیں دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے رہتے ہیں دوست ہمارے جن سے ہم کچھ بات کر سکے دوست ہمارے جن سے ہم کچھ بات کر سکے وہ بھی مصروف ہے اب رات کو تین بجے گھر والوں کو کیا فون کریں ہم بھی مجبور ہے لکھ کر من ہلکا کر لیتا ہوں لکھ کر من ہلکا کر لیتا ہوں ورنہ میری باتوں کو کون سنے گا ہم نہ گئے کسی کے پاس خستے تو ہم سے آ کر کون ملے گا اور سب سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے رہتے ہیں دن رات کھڑکیوں کے سامنے گلی کے ہر ایک حرکت کو دیکھتے ہیں کتوں کو آپس میں لڑتے دیکھتے ہیں تو کبھی تیج رفتار سے گاڑیوں کو گزرتے دیکھتے ہیں کیا اسے ہی اکیلہ پن کہتے ہیں اب یہ مت سمجھنا کیا ہم اداس رہتے ہیں چلو مان لیا اداس ہی سہی پر کسی ناکامیہ بھروسے پہ تو نہیں رہتے ہیں سکرہ ہے کہ ہم اکیلے رہتے ہیں سکرہ ہے ہم اکیلے رہتے ہیں